بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایمانداری سے بتائیں ہمارے سیاستدان کیا چاہتے ہیں ہمارے حکمراء کیا چاہتے ہیں ہمارے علباب اقتدار کیا چاہتے ہیں جو جمہوریت کے ذریعے یا مارشاللہ کے ذریعے یا کوئی بھی شارٹ کٹ یا کوئی بھی ان کا طریقہ کسی طریقے سے جب وہ ہمارے حکمراء بنتے ہیں تو وہ کیا چاہتے ہیں رغور سے دیکھئے یہ سیاستدان ان کے دو اسٹریٹمنٹ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے بیانات دیکھیں جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کا عمل دیکھیں ہمارے سیاستدان بادشاہوں کی طرح حکمرانی چاہتے ہیں میرے بعد میرا بچہ ہو اس کے بعد اس کا بچہ اس کے بعد اس کا بچہ حکمران بنیں یہ بادشاہی طرزی جمہوریت نہیں تو کیا ہے وہ دوسرے طرف تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ سیویل آمریت جیسا حکمرانی چاہتے ہیں سیویل ماشاءاللہ ایڈمیسٹریٹر انہیں منظور ہے چاہتے ہیں میرے اشارے پر ملک کا سارا نظام چلے جو میں چاہوں وہ سب چاہے جو میں بولوں وہ سب بولے جو میں سنوں وہ سب سنیں جو میری آج تک جو بات نظر آئی ہے وہ یہ کہ میں ہوں تو ملک ہے میں ہوں تو جمہوریت ہے میں ہوں تو عوام ہے میں ہوں تو دنیا ہے میں ہوں تو یہ ساری کائنات روشن ہے مجھ سے ہے یہ کائنات روشن میں نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر میں اقتدار پہ نہیں تو کچھ بھی نہیں تقریبا کم و بیش تمام سیاستدان ملکی اور غیر ملکی ایجنسیوں کی مداخلت یقیناً چاہتے ہیں ناظرین اگر تاریخ کو دیکھیں آپ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے مداخلت کریں مگر میرے حمایت میں مگر مجھے اقتدار میں لانے کے لیے مگر میرے لیے کام کریں میرے لیے وہ جیئے میرے لیے وہ رہیں اور میری اقتدار کو تقویت دیں تب ہمیں اداروں کی مداخلت منظور ہے اداروں کو مداخلت کی دعوت بھی ان سیاستدانوں نے دی ہم اپنی تاریخ سے یہی سیکھتے ہیں کہ پہلے اداروں نے ہمیں بنایا پھر ہم نے اور اداروں نے مل کر کے حکمرانی کی میں نے پیسہ کمایا اداروں نے بھی کمایا مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے وہ ادارے کام کرتے رہے کب تک جب تک میں زندہ ہوں مجھے اقتدار پہ لاتے رہے کب تک جب تک میں زندہ ہوں میرے بعد میرے ہی خاندان کے لوگ اقتدار پر رہے یہ عامریت یہ بادشاہت نہیں تو کیا ہے ناظرین سیاستدانوں کو تقریبا سیاستدانوں کو بلکہ آپ تو عوام کو بھی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی الیکشنز جتنے بھی انتخابات ہوئے وہ انجینئرین کر کے ان کو سیاستدانوں کو اقتدار میں لائے گیا جن کو چاہا یا جنہوں نے زیادہ بڑی بول لگائی یا جنہوں نے کمپروائز کیا پوری آپ 73 سالہ تاریخ دیکھئے میں یہ کہوں گا کہ ہزار سالہ تاریخ دیکھئے کچھ کم و بے شکل بدل کر ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے حکمرہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری ذات سے میری ذات کے گرد پوری دنیا لپٹی رہے میرے ذات کے گرد عوام رہیں میرے ذات کے گرد خواس رہیں سب کے سب میرے محکوم رہیں میں جو بولو وہ کریں ورنہ عقوبت خانہ ورنہ آج کی تاریخ میں اف آئی آر ورنہ آج کی تاریخ میں ان کو بدنام کیا جائے گا اور اسی لئے دیکھئے آپ یہ مجموعی طور پر اداروں کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں مگر یہ چند ایک کو ہمیشہ ٹارگٹ بناتے ہیں کبھی جرنل کو بناتے ہیں کبھی ایک کسی ایک دو چار کو بناتے ہیں تاکہ بکیہ رام رہے بکیہ راضی رہے بکیہ کے ساتھ انڈ ٹیبل ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہے اس سے ان کی خواہش کا پتہ لگتا ہے ناظرین وہ یہ کہ ادارے ان کی پارٹی کا حصہ بن جائیں اور جس طرح دنیا کے بہت سارے موالک میں سیل عمریت قائم ہے ایک شخص بھلے سے وہ بھلے سے وہ ہمارا پسندیدہ ہے لیکن آپ نظام دیکھ لیجئے کہ عوام کی نمائندگی کتنی ہے عوام امپاورڈ کتنے ہیں عوام کو طاقت کتنی دی گئی ہے آپ یہ دیکھئے آپ انڈیا میں دیکھ لیجئے آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے جو حکمرہ چاہ رہے ہیں وہ سارے ادارے چاہ رہے ہیں اور وہی ہو رہا ہے ناظرین یہ اداروں کے محتاج یا اداروں سے تعاون کیوں چاہتے ہیں ہمیشہ ذرا سوچئے گا میں بات بری مختصر یا ہم جیسے لوگ بات اشاروں میں کریں گی ادارے چاہتے ہیں کہ میرے محتاج رہیں خواہ انٹرنیشنل ادارے ہو یا نیشنل ادارے ہو یا جو چمچہ گری قسم کے چمچہ گری مزاج ایک الگ ہے ایک تنڈنسی ہے ایک سوچ ہے جو آپ نہیں ہے وہ آپ کی خوبی بیان کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں چمچہ گری اور ایسے لوگ مفاد پرست بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ وہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں اقتدار اور وہ چاہتے ہیں اقتدار سے پیچھے پسے اقتدار وہ اقتدار میکر ہوتے ہیں مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے عوام سے دور رکھا جائے کیسے عوام کے مسائل کو حل نہ کیا جائے عوام کو مسائل میں گھرا رہنے دیا جائے عوام کے روٹی پانی بجلی گیس مکان کے مسائل کو تو ہم ڈسکس کریں یہ سلوگن تو ہو کہ روٹی کپڑا اور مکان یہ سلوگن تو ہو کہ گرین اینڈ کلین کنٹری یہ ہماری آواز تو ہو کہ عوام کی آواز لیکن بھائی جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ ساری جو یہ ساری جو بھاشن ہے یہ ساری جو سلوگنز ہیں یہ ساری جو آپ کی آپ کی چیخ و پکار ہے جب آپ ایوان میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت کیوں سوئے ایفوئے ہوتے ہیں ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ عوام کے مسائل کو حل اگر کر لیں گے عوام باشور ہو جائے گی تمام حکمرانوں کا کمو بش یہ اول ایجنڈہ رہتا ہے کہ عوام کو ایک حد تک ترقی دی جائے ایک حد کے بعد عوام کی ترقی نہیں بلکہ یوٹرن کر دیا جائے اس کو پریشانی میں اس کو مسائل میں گھرا ہوا رکھو تاکہ وہ ہماری سیاست کی کار کردگی کارستانی سے بے خبر رہیں اور اگر خبر بھی ہو تو وہ اس قدر مسائل میں گھرے رہیں کہ ان کی آواز تو نہ کار خانے میں توتی کی آواز بن جائے مجھے گا ہم نے تو تاریخ سے یہی سیکھا ہے کوئی مانے یا نہ مانے کوئی مانے یا نہ مانے مگر میں یہ ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان اگر آل پارٹی جلسہ میٹنگ کانفرنس بیٹھک کرتے ہیں تو صرف اپنی بقا کے لیے کہ خود کیسے کرسی پہ تاہیات رہا جائے توچیے گا اور اگر پسند آ جائے بات سمجھ میں آئے ان باکس میں اپنی رائے دیجئے گا اپنا اپنے گھر والوں کو خیال لکھیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اچھی چیزوں کو شیئر فراخ دوی سے کریں اپنا اپنے گھر والوں کو خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ